اسلام علیکم میں اونجا ملی یور ووچنگ بائی ویلوگ چینل یا یوٹیوب چینل یا آپ کہہ لیں کہ ڈیلی موشن اور جہاں ہر جگہ ہماری کی ویڈیو آپ کو اویلیبیل ہوگی اور آج میں ایک اس وقت جو ہے شام کے جو ہے چار بجے ہیں اور یہ دو ہزار تیئیس ہے اور آج صبح کی نیوز جنگ اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ بہت بڑی تعداد میں جو یورپ اور امریکہ کے لوگ پکڑے گئے ہیں جو کشتیوں میں پاکستان آئے تھے کام کی تلاش میں کیا آپ ایسی خبر کبھی سنیں گے آپ یہ خبر تو سنتے ہیں کہ بہت کشتیوں میں ایشیا سے لوگ آئے اور یورپ میں داخلوں نے کوشش کی لیکن کبھی آپ یہ خبر سن سکیں گے ان لیڈروں کے ہوتے ہوئے جو آج کل ہمارے پاس ہمارے ملک کے لیڈران ہیں آج کل کے مراد یہ ہے کہ عمران خان تو بیجھا رہا چلو ابھی تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اسی لیے مجھے عمران خان پسند ہے کیونکہ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہے بھی بیچارے نے اور یہ ذہبت ہے ایک وقت تھا مجھے نواز شریف بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ اس نے جب تک اسٹارٹ نہیں کیتے اور جب اسٹارٹ کی تو پھر آدھا پورا ملکی لوٹ کے سارا آئی ایم ایف ورڈ بے کا سارا پیسہ لوٹ کے لے گیا لندن دھر خرید لیے لیکن عزت عزت ہوتی ہے روز آنا ہزاروں لوگ اس کے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو کے اور تعریفوں کے پل بانگ رہے ہوتے ہیں مٹھائیاں بھی بات رہے ہوتے ہیں آپ نے جیسے کہ بھئی دیکھتے ہیں آپ فی بیٹھ کے نیچے کھڑے ہو گئے ہزاروں لوگ کتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے اصل عزت پیسو سے عزت نہیں ہوتی عزت ہوتی ہے لوگوں کی پسند بھی یہ سے کہ اگر لوگ کسی کو پسند کرتے تو اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں تو یہ دو ہزار تیئیس ہے اور آج بہت بڑی پتعداد میں کشتی میں امریکہ اور یورپ سے لوگ جو ہے اللیگل طور پر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور انڈیا میں داخل ہونے کی کوشش کی اور بنگلہ دیش میں داخ بھر کے آ رہا تھا اور وہ سارے لوگ پکڑے گئے بچارے کام کی تلاش میں اور ظاہری بات ہے امریکہ پہ جیسے سننا ہے کہ بہت زیادہ بھوک ہے اور بہت زیادہ انفلیشن وہاں پہ ہو گئی جس کے وجہ سے بڑی دادہ میں لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں کام کرنے لیکن یہ ہے کہ دو ہزار پچاس ہے یا دو ہزار تیئیس ہے نہیں دو ہزار تیئیس تو نہیں بہت مشکل دو ہزار پچاس میں ضرور یہ حال ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ لڑ لڑکے ایک دوسرے کو ماریں گے اور سارے ملتبہ ہو جائیں گے اور پاکزان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا ایک ایسے ملک ہیں جہاں پہ یہ ہے ایگری کلچر کنٹری میں کھانا پینا تو کبھی ختم ہوگا نہیں ڈالر ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگیا ڈالر کا کیا اچار ڈالیں گے اصل چیزیں کھانا اب ہمارے گاؤں دیاد میں یا پشاور کے درے وغیرہ میں ادھر جو کھیتی پاڑی لوگ کرتے ہیں ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کے گھر میں راشن جو ہے چھ بھر اکاتے ہیں اس کو گھر میں رکھتے ہیں اور اسی کو کھاتے ہیں اور ان لوگوں کی صحت بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے جو ہمارے نوردن ایریا کے جو پتھان ہیں ان کی صحت دیکھیں بنے بنائے جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے کمانڈو لگتے ہیں اور ظاہری باتیں پہاڑ پر چڑھنا اترنا روزانا یہ ایک ورزش کا کام ہے اور بیچارے بہت مہنتی ہوتے ہیں پھر آپ گڑھے وغیرہ کھو دینا جو ہے وہ بھی فیزیکل ورزش میں آتا ہے آپ کوئی بھی جو ہے ہاتھ سے کام کریں وہ فیزیکل ورزش میں آتا ہے تو خیر یہ کہ خواب میں بتا رہا تھا آپ کو جیسے دوہزار پچاسے اور پھولی دنیا سے لوگ جو ہیں ہمارے ساؤڈ ایسٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ساؤڈ ایسٹ ایشیا کہنے وہاں کام کرنے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بغل میں ورلڈ پاور ہے چائنا جو کہ فیوچر میں ورلڈ پاور ہوگی آج کل جو ہے آج کی نیوز ہے کہ پورا یورپ یورپ کے سارے ممالی جو ہے کھٹا ہو کے بیٹھے اور یہ دیسائیڈ کر رہے ہیں کہ بھئی اگلا ورلڈ پاور کون ہوگا ورلڈ آرڈر اگلا ہم کس کا مانی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی ظاہری بات ہے مائٹ اس رائٹ اور یہ لوگ جو ہے اتنے چالاک ہیں کہ جو مل بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس سے فورا ہاتھ ملا لیتے ہیں کہ بھی اپنے مل کو کوئی بات نہ آئے لیکن ہمارے ایشیا میں ہر پڑوں سے مل سے جنگ کرواتے ہیں تاکہ اپنا اصلہ بیچیں یہ جو روزانہ دن راج جو گانہ گارے ہوتے ہیں ہومن رائ ایڈس کا اور محبتوں کا اور پیاروں کا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں یہ تو چاہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ ختل ہوتے رہے اور ہمارا اصلہ بکتر ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ نئے نئے گیجٹ استعمال کرتے رہے جو کہ ایشیا کے لوگوں تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں خیر سبسکرائب کریں بیل آئکن دبائیں میں ایمانو جملوی اور ویلوک چینل اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے اور نیچے کمنٹس میں کچھ لے کے ابھی میری بات جا رہی ہے ابھی میری بات ختم نہیں ہے ابھی میں نے پیچھے نہیں چھوڑنا آپ کا عمران خان صاحب کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایڈوائز دیتے بھائی کھانے پینے کی چیزیں اگر آپ نے سستی کرنی ہے کیونکہ ان یہ جو آپ نے جو بٹھائے ہوئے آس پاس مفت ہو رہے جالی ڈگریوں والے یہ چیزیں سستی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہے آپ ایک اعلان کریں کہ آج کے بعد پاکستان کے بارڈر پہ کھانے پینے کی چیزیں لانے پہ کوئی پابندی کوئی کس چاہیے سبسیڈی ختم کرتے جب تک آپ نے سبسیڈی رکھنی ہے تب تک زخیرہ اندوزی ہوگی زخیرہ اندوزی کی سب سے بڑی یہ ہے کہ سبسیٹریز کی گئی ہے اپنے چیزیں سبسیڈی کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اور سامان بھی سڑا دیتے ہیں لیکن سستہ نہیں بیچتے زخیرہ اندوزی اس لیے کہتے ہیں کہ پرائز بڑے تو بھائی جب باہر سے آنے کی ہر چیز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں سارا کچھ ہوگا زیادہ ہوگی کھان زمیدار اور کسان کو تو صحیح قیمت کبھی ملے گی نہیں یہ جو میڈل مین ہوتا ہے نا یہ چیزوں کو روک کے اور چیزوں کو ڈبل قیمتیں بیچ کے اور کمارا ہوتا ہے لیکن کسان جو کھیتوں پر کام کرنے والے ان کو نہیں ملے گی جو آپ نے سبسیڈی کرنا ہے وہ پیسے ان کسانوں کو دے تو اٹھا گئے لیکن ان ان شگر مل والوں کو مت دو شگر ایک نقصان دے چیزیں اگر شگر چینی جتے ہی مہنگی ہو جائے لوگ گھڑ کھانے لگیں گی اور گھڑ کی س سب سے بڑی مزہ ہے گھڑ کو پیوریفائے کرنے کے لیے آپ کو کسی کمپنی میں نہیں جانا پڑتا گھڑ کو آپ جب پکاتے ہیں تو اس کی مٹی اور سارا کچھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اوپر سے وہ چھانتے رہتے ہیں جھاگ ہٹاتے رہتے ہیں اور بعد میں اس کو جو ایک تھال میں پھیلا کے اور اس کو ڈرائے کرتے ہیں اور وہ گھڑ بن جاتے ہیں سب سے آسان آپ میں اس کو کہنا تو کیمیکل ملانا پڑتا ہے نہ کچھ نہ نقصان دے چیزیں اگر آپ چینی کے جگر گھڑ کھانا شرو کریں تو آپ کی شگر بھی نہیں ہوگی آپ کو شگر نہیں ہوگی شگر میں کمی بھی ہو جائے گی کیونکہ گھڑ میں جو ہے بلکہ پیور ہوتا ہے گھڑ اور ظاہری بات ہے گھڑ ہوتا ہے پھر گنے سے سرکہ بھی بنتا ہے سب کچھ بنتا ہے لیکن جب یہ شکریوں میں جاتا ہے اور وہ اپنی سفیز شکل میں چینی کی شکل میں آتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے نقصاندے زہر ہوتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک زہر جو ہے وہ میٹھا زہر ہے کیونکہ وہ آہستہ ایسا آپ کی باڈی کو کھ بھئی آپ نے تو وہ بات ماننی ہے جس میں آپ کے ایڈوائزر آپ کے ووٹر آپ کے جو ہے نا یہ گدے پھر سوری موہ سے نکل گیا زہری بات ہے اب کسی کو یہ بات بری لگ جائے زہری بات ہے کسی کے جو اس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اگر اپنی عوام کو فائدہ دینا ہے سب سے آسان بات ہے چیزیں سستی کر دو اگل اگر الیکشن آپ جیت جاؤ گا دو ہزار تیس میں جو الیکشن ہوگا وہ آپ نے اگر جیتنا ہے تو عوام کو چیزیں سست کر دو سستی کرنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ بارڈر کھول دو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بارڈر کھول دو کھانے پینے کی چیزیں آئیں اور یہ جو کلیرنگ فارویڈنگ کے جو ایجنٹ ہیں جو کہ رشوتیں دے 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 کے کام نکالتے ہیں کنٹینڈر نکالتے ہیں یہ نقصان سب زیادہ پہنچا رہے ہیں یہ کام بھی ختم کرو آپ آپ کسٹم کسٹم بھی ختم کر دو تو آپ دیکھ لو اور وہ کھر بھروپ ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا اور پیسے بچیں گے کیونکہ ٹ چاہیے کہ اگر آپ دکانداروں سے ٹیکس لینا ہے تو آپ فکس کر دو فکس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لوگ رشوت نہیں دیں گے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کو وہ جو آرڈٹ کرنے والے جوتا ہے سالہ جو آپ کا ٹیکس جمع کرنے والے ایک وکیل آپ ہائر کرتے ہو وہ پیسے بھی آپ کے بچیں گے ٹھیک ہے نا دو تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار وہ لیتا ہے وکیل اور پورے سال کے آپ کے بجھلے کے بلو میں ٹیکس نکال نکال کے سارے جمع کریں گے آپ کو زیرو شو کر دیتا ہے تو آپ کو تو ملتا ہی نہیں کچھ گورنمنٹ کو سب سے آسان ہے دس بائی دس کی جو دکان ہے اس کا سالہ ٹیکس آپ جو ہے دس ہزار روپے کر دو فکس کر دو دس ہزار روپے اور یہ جو کیبن ہوتے ہیں پان کے کیبن فٹ پہ ان کا ٹیکس کر دو آپ پانچ ہزار روپے کر دو بیچارے سگریٹ اور پانی تو بھیج رہے ہیں بھئی پانچ ہزار روپے سال کا دینا ہے تم نے اور کوئی ٹیکس نہیں تو کچھ نہیں پانچ ہزار روپے سال کا دیو اور اس کی رسید اپنے پاس رکھو بات ختم ہوگی نہ کوئی جائے گا نہ کوئی رشوت لے گا نہ اسے پروپلم ہوگی اور خوشی خوشی وہ دے گا کیونکہ ٹیکس اور وکیل کو ملا کے اتنے ہی پیسے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ڈائریک دے دے گا اور ڈائریک آپ کے ایکاؤنڈ میں گورنمنٹ کے ایکاؤنڈ یا پریزنڈ کے یا پرائم منسٹر کے ایکاؤنڈ میں یا گورنمنٹ کے ایکاؤنڈ میں ڈائریک یہ پیسے آئیں گے اور آپ دیکھئے گا کتنے زیادہ آتے چونکہ ٹیکس پوری طرح تو وصول کیا ہی نہیں جاتا ٹیکس تو وہاں تک وصول کیا جاتا ہے جہاں تک ٹیکس کا آدمی جاتا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو ہزار دو ہزار روپے لکھے خاموشی سے آجاتا ہے آپ کا ٹیکس نہیں جمع کراتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس بڑھے تو آپ یہ کریں کہ فکس کر دیں فکس کر دیں شاپنگ سینٹر میں دکان نے ٹھیک ہے دس ہزار روپے فکس کر دی ہے سال کے دس ہزار روپے کی کہ آپ اس سے پتہ ہے کہ یار دس ہزار دن ہے جان چھوڑا لو ختم ہوگی بات دس ہزار روپے دے دے گا آپ کو جان چھوڑا لے گا تو اس طرح کریں اور بجلی کے بلوں کمرشل بجلی کے بلوں پر سے ٹیکس ہٹ آ لیں اور اس پر کر دیں اٹھا کے یا پھر یہ کہ دس ہزار روپے پے کریں ڈائریک اور رسید رکھ لیں کہ اس سے ٹیکس پے کی ہے سب سے آسان باتیں عربوں خربوں روپے جمع ہو جائیں ہیں آپ کے پاس یہ جو آپ نے ٹیکس لوگ والوں کو جو اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں یہ تو رشوت فور چور ہیں یہ حکومہ سے تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں گاڑیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دے کچھ نہیں رہے ہوتے ہیں عوام کا پیسہ عوام کا ٹیکس کے پیسو سی پل رہے ہوتے لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے سج باتیں آج کل دنیا بھر کے ایمبیسیاں دیکھ لیں عوام آپ یورپ میں آپ رہ کے دروازے پر تو جائیں انہوں نے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہوتا انہوں نے صرف ڈراما کر کے بھگانا ہوتا ہے آدمی کو کوئی ہلپ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں بھائی کچھ نہیں کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایمبیسیز وغیرہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے یہ صرف یہ آرینجمنٹ کرتی ہیں کہ کوئی وزیر پاکستان سے آتا ہے اس کو پروٹوکول کا انظام کرتی ہیں اور اس کے آگے جو ہے چاؤں 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 آگے فیچے کھانے پینے کا انظام کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے ایمبیسیاں یعنی اب جائز ہاؤڈ یورپ میں بہت سے لوگ فستے ہیں ان کی گردنیں اٹھیں لیکن ایمبیسی کو ہلپ تو نہیں کرتی ہے بچارہ رو رہا ہوتا ہے ویڈیو کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک پاکستانی بچارہ کہہ رہا کہ بھائی میں آیا تھا کسی نے اس میں رکھ دی اور میں پھنس گیا پھنس گیا ہمارا اسلامی ملک ہے آپ کے کیا تعلقات ہیں یہ یورپ امریکہ کو یہ آدمی پھنستا ہے اس کو وہ گردن اڑا پاتے کوئی بھی نہیں صرف ہمارے ملکوں کی سب سے زیادہ گردن اڑتی ہیں وہ بھی بچارے جو ہے شریف سیدھے ساندھے پتھان وغیرے جو سعودی رب کام کرنے جاتے ہیں ان کے بیگوں میں چکے سے رکھے بھیج دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور ظاہری بات چلیں رکھے بھیجیں بھی لیکن کم از کم ان سے یہ کہیں کہ بھئی سزا ہم دیں گے تم اپنے مل سے ڈیپورٹ کر دو اس کو تاہیات ختم کر دو لیکن ظاہری بات ہے کسی کی جان تو نہیں لینی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے ہم نے تو کوئی کام کرنا نہیں ہم نے صرف حرام کھانا ہے رشوت کے پیسوں سے لوگ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا رشوت کے پیسے جو ہے وہ مزار پر چادرے چڑھا رہے ہوتے ہیں سج بات ہے بائی گوڈ یہ بات ہے آپ دیکھ لیں اٹھا کے جو آدمی ہر سال حج کر رہا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہا ہے بھئی آج کل تو حج بھی جو ہے ڈھائے تین لاکھ پانچ لاکھ اگلا آن کو پانچ لاکھ روپے گا ہوگا آپ دیکھ لیے گا کیونکہ آپ نے تو لوگوں کو سہولت دی نہیں ایک زمانے میں کراچی سے شپ جاتا تھا جو ڈائریک جو ہے سعودی عرب جاتا تھا اور شپ پورا بھر بڑھ کے جاتا تھا لیکن پھر ایسا کچھ چکر ویو چلایا کہ بھئی ظاہری باتیں زیادہ لوٹو اور زیادہ لوٹو تو بس ٹھیک ہے نا ایوب خان کے دور تک یا یا خان تو نہیں ایوب خان تھے ایک اور ایک تھے لیاقتے کی خان صاحب ان کے دور تک پاکستان میں کرپشن نہ ہونے کی برابر دی اور کام بھی چل رہی تھی جیسے ہی پیپس پارٹری نے قدم رکھا کراچی میں ٹرام بند ہو گئی کیونکہ ظاہری باتیں پٹریاں اکھاڑ گئے انہوں نے کھا جانی تھی ظاہری بات بھئی بھٹو دور میں ٹرام ختم ہی تھی ٹرام تو بھٹو کے دور میں بند ہی تھی کیوں ہی تھی یہ آپ خود پوچھ سکتے ہیں دیکھیں پیپس پارٹی اچھی پارٹی ہے بلاول زرداری نہیں آئیں گے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں بلاول زرداری نہیں آئیں گے یہی پیپس پارٹی والے جو ہے یہ مرخل سے اسمہ بھٹو ہے کون ہے اس کو کھڑا کر دیں گے بلاول کی بہن کو حکومت میں لائیں گے اور وہ جیتے گی اگر فیوچر میں جیتے گی بلاول کو حکوم نہیں کھڑا کریں گے کیونکہ بلاول صاحب ابھی سے جب وہ کچھ زیادی جو ان کے خلاف جو ہے وہ کمپین اپوزیشن میں چلائی گئی ہے جبکہ بلاول بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت ہی پڑھے لکھئے ہیں بہت قابل ہیں اور ماشاءاللہ سے اردو بہت ہی اچھی بولتے ہیں اور آج کل تو بڑی اچھی بات ہے سید بھی گئے ہیں بمران خان کی اچھی لیڈر ہیں نواز شریف بھی بہت اچھے لیڈر ہیں اور کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیڈر تو سارے اچھ ہوتے یہ جو نیچے لوگ جو ہوتے یہ انہیں بدنام کرتے ہیں غلط ایڈوائز دیتے ہیں غلط فیصلیں دیتے ہیں اب ممران خان کو کون فیصل ایڈوائز دے رہے کہ بھائی آپ جو ہے سبسیڈی دے دو یعنی اس کا مطلب ہے کہ غنڈا کر دیئے کہ آپ سبسیڈی دو گے تو میں چیز سستی کروں گا ورنہ میں سڑا دوں گا سمندر میں پھیک دوں گا لیکن عوام کو نہیں دوں گا سستی چیزیں ارے بھائی عوام کے ٹیکس کے پیسو سے ہی تو عیاشیہ کر رہے ہو یہ جو الگ الگ اپنے علاقے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ زمینیں باٹی جاتی ہے کرونوں روپے کی اور عیاشی سے رہا جاتا ہے مزے سے رہا جاتا ہے عوام کے پیسو سے کون سا تیر مارا ہوتا ہے کون سے وہ اور وزیر بھئی ہمارے ملک میں یہ صرف پریزیڈنٹ سسٹم ہو عمران خان الیکشن کرائیں اور خود کھڑے ہو اور خود پریزیڈنٹ پاکستان کے بن جائیں اور نیچے سارا ختم کرتے ہیں صرف پریزیڈنٹ سسٹم ہو یعنی صدارتی راج ہو تاکہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس کا بچے یہ جو وزیرِ آلہ اور ان کو یہ نیچے تک دیا جاتے ہیں یعنی صدر کا الگ پلین ہے وزیر آزم کا الگ پلین ہے صدر کا الگ پوری کابینہ، سارے وزارہ سرط کی الگ صدر کی الگ ہے اور وزیر آزم کی الگ ہے یعنی وزیر آزم کے انڈر میں وزیر آلہ آتا ہے صدر کے انڈر میں گورنر آتا ہے اب ظاہری بات ہے چھار صبح چار گورنر ہو گئے پھر ان کے چار چار پی اے ہو گئے سو کیونکہ انہیں خود تو کچھ آتا نہیں دیکھنا سیکیٹری یا پی اے وغیرہ یہ سیکیٹری وغیرہ اس لیے رکھتے ہیں یا ایڈوائزر اس لیے رکھتے ہیں مشیر کہلے چلیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ خود تو کچھ آتا نہیں مشیر اس لیے تو رکھتے ہیں اب بتاو کھیلوں کا مشیر جو کہ الگ کھانچے کر رہا ہے پھر کیا کہتے یہ دوائیوں کا علاج کا یا وزارت سہت وہ الگ ہیں ان کے مشیر بھی الگ ہیں وہ الگ کھانچے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح گورنر کے الگ کھانچے ہوتے ہیں آ پاس میں مل باٹ کے سارا کا ٹیکس پیسہ اور بھار ملکوں میں علاج کرانے کے ایک تو عمران خان کو چاہیے کہ یہ بند کر دے گے بھار ملکوں میں لوگ جو علاج کرانے ہیں اس پر پابندی لگا دے گے کہ اپنے ملک میں کراؤ اب اپنے ملک میں جب کرائیں گے تو جلدی جلدی اچھے اچھے ہسپیٹل بنائیں گے اور ان کے بچے ان سے یہ کہو کہ سارے بچے ملک میں بڑھیں گے جو ملک سے بھار پڑے گا اس کی ڈگری کو ہم نہیں مانے گی سب سے آسان ترقیب ہے ملک میں اسکول ٹھیک ہو جائیں گے بھار کی ڈگری مت مانو گے یعنی بھار کی ڈگری ہوگی تو اس جو بھی نہ دو پاکستان کے اندر کی ماسٹر کی ڈگری ہوگی تو آپ جوب دو پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ساری بات آپ جب ڈاکٹر کی عوام کو میری نہیں پتا کہ بھائی جب آپ باہر جاتے ہیں ڈگری لے کے چاہے انجینئر کسی چیز کو بھی لے کر جاتے ہیں آپ کو دوبارہ امتحان پاس کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ملک میں باہر کی ڈگری ہوگی تو پوجھ رہے ہوتے ہیں ہر ڈاکٹر نے اپنی اوقات دروازے پر لکھی ہوتی ہے چھے سے نو یہ ہوتا ہے نو سے چھے بجے تک ڈاکٹر کی اوقات دروازے پر لکھی ہوتی ہے وکیل کی اوقات بھی لکھی ہوتی ہے سب بھی اوقات لکھی ہوتی ہے لیکن اوقات ہوتی کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رشوت اور بے ایوانی کا سوچ رہتے ہیں دن رات بیٹھے ہوئے تو پھر کیا کریں گے آپ کیا ہوگا اور کیسے مو ٹھیک و خیر شکریہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں یہاں پر آپ کے جو ہے سبسکرائب کا لال رنگ کا نشان ہوگا اس کو دبائیں اس کی بڑی زورتیں اس کو دبائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو لوگ دیکھیں اور زیادہ زیادہ جو ہے دنیا بھر میں پھیلیں اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ڈھکی چھپی جو ہے آپ کے مطلب کی باتیں کیونکہ میں آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہوں واحد آدمی ہوں ورنہ آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں صبح سے شام تک اپوزیشن اور صدر اپوزیشن اپوزیشن یعنی وزیراعظم اور اپوزیشن کے وزیراعظم جو ہیں دونوں لڑ لے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے اور عام کو بے خوب بنا رہے ہوتا اور اسی طرح ہمارا صبح جب دن چھرو ہوتا ہے تو شام تک ہمارے ٹی وی بھی وہی دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹی وی بھی کوئی آکے جو ہے اصل بات نہیں کر رہا ہوتا ہے نہیں اصل بات آپ کو کوئی بتائے گا اگر یہ سوشل میڈیو کا سسٹم نہیں ہوتا تو بہت سے لوگوں کو احساس زیادتی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سوشل ویڈیو پر تصویر کھیج کے فوراں اس پر ویڈیو آ جاتی ہے اب آپ لوگ بھی یہ کیا کریں گے اگر کوئی آدمی آپ سے رشوت مانگ رہا ہے تو آپ کو اس کی تصویر کھیج کے اور فیس بوک پر ڈال دیں نیچے لگ دیں اس نے اتنے بچ کے اتنے میڈیٹ پر اتنی رشوت لی ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں کیونکہ بندہ پھر وہ آپ سے بدلہ لے گا تو بس ویڈیو بنا کے چھکے سے اور کیا کہتے ہیں ویڈیو پر ڈال دیا کریں پھر کوئی نہ کوئی بھائی بندہ جو اس ویڈیو کو اٹھا کے جو ہے فیس بوک پر ڈال جائے گا وہ پتہ چل جائے گا اور ایسی ویڈیو بنایں جس میں وہ لے رہا ہو رشوت کوئی بھی آدمی ہو رشوت لینا بری بات ہے نا تو اگر آپ نے برائی ختم کرنی ہے تو ویڈیو بنایں ویڈیو بنایں لوگوں کو فیس بوک پر ڈالیں کہیں بھی ڈالیں کہانی ختم سیدھی سے بات ہے اگر ملک ٹھیک کرنا ہے اور اگر ملک ٹھیک کرنا ہے تو میری ویڈیو کو فیس بوک پر شیئر کریں اور میری یہ ساری باتیں آگے تک جائیں گی اور لوگ ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو سائیں بھیجیں گے تو پھر دیکھ لیے گا کہ کیا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ انقلاب آجائے گا اور آپ کے ملک میں ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی عمران خل کو ایڈوائز دیتی بھائی خدا کا واسطہ فری پورٹ کر دو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے الیکٹرونکی چیزیں گاڑیوں کے لیے نہیں کر رہا گاڑیاں میں تو تم کمائے جاؤں ظاہری بات ہے بڑی بڑی گاڑیاں یورم میں انڈیا میں ہر جگہ بڑی بڑی گاڑیاں لوگ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے وہ خرید سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو بھائی سوزو کی جس قیمت پر ملتی ہے اتنے کی بھار ملکہ مرسیٹیز مل جاتی ہے دو چار سال پرانی خیر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور میرے چینل کو شیئر کریں میں ہوں نجم علی وی لوگ چینل اور آئندہ بھی دیکھ کریں شکریہ خدا حافظ